اللہ بلا کرے گو خیر ہو سکی حجم کی خیر ہو سب کو تاج سلامت رہے عالم پناہ جب ان کی نگری آباد رہے اور یا شان رہے خاموش 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 میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بچوں اور میرے بزرگوں یہ چاندی کے چمکتے ہوئے سکے تمہیں لوگوں میں بانت دیے جائیں گے بس تھوڑی دیر کی بات ہے ذرا عالم پناہ کو آلے نے دیجئے ہم تم سب کو طولت سے مالا مال کر دیں گے اور اپنے آپ کو کنگال کر دوں گا خوش یا سخی دورا شاہ دیشان والی جمن آلی جاہتم تشریف لاتے ہیں جو یو یمان لفی ہان دے لفی ہان دے لفی ہان دے لفی ہان دے شاہ یمان یا یمان یا یمان یا یا آد زفی آدم زفی آدم زفی آدم زفا بزرگ سخی دورا سخی دورا بس ایلالت اقسیم کرو جو ہکمانی جاہت اللہ بنا کرے خزانے بھرے رہے آپ کے خزانے میرے آقا بھرے رہے مشکلے یا سان تک پتاچ سلامت رہے اللہ بابا آگے آؤ آگے آؤ بھائی 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 بھارام سلامت سبت بھی رہے سبت بھی ملے گا اے اچھے سوئے لڑھا لے سبت بھائی شرم کرو دوسری بار خیرات مانگنے آئے ہو مشے اندھا سمجھت ہو یا گدھا چلو برہت اس کو آنے دو سبت بادشاہ میرے دوجوان لڑکیاں ہیں غربت کی وجہ سے میں اب تک ان کی شادی نہیں کر سکا مجھے اتنی رقم دے دو کہ میں ان کے ہاتھ پیلے کر سکا تمہارے لڑکیاں ہماری بہنیں ہیں بابا جاؤ تم شادی کا انتظام کرو ہم ایک بھائی کی طرح اپنے بہنوں کی مانگ بہتیوں سے بھر دیں میرے سبھی بادشاہ کی خیر چلے آو چلے آو لیتے جاؤ ہمیں کنگان کرتے جاؤ ہاتھ آگے کر تم تو پہلے بھی لے چکے ہو آگے بڑھو اور ان کو بھی لینے دو آگے بڑھو اور رقم ڈالو فضلو یہ حاتم کا دروازہ ہے سوالی اگر ستر بار بھی مانگے تو کبھی امکار نہ کرنا ہاں میری طرف کیا دیکھ رہو بس رہو تم تو لالس میں آگا حمیر پر ناراض نہ ہو فضلو ادھار آو بابا میں تمہیں دوں گا اللہ کے نام پر جو کچھ بھی دے سکتے ہوتے دوں اللہ کے نام پر تو میں اپنی جان اور اپنا تخت و تاج بھی دے سکتا ہوں بابا بس حاتم تم صحابت کے امتحان میں پورے اترے ہو پہچانو میں فقیر نہیں نیکی کا فرشتہ ہوں خدا کا شکر ہے مجھے آپ کا دیدار ہوگی حاتم اگر تم اسی جذبے سے مضروموں کی مدد کرتے رہے تو قیامت تک تمہارا نام آفتاد کی طرح روشن رہے گا اور مجھے ہر مشکل میں اپنا مددگار پاؤں گے مادر آلی جان کیا کہنا چاہتے ہیں حضور کے دوست منیر شامی تشریف لائے انہیں دیوان خاص میں بٹھاؤں ہم اپنا فرض پورا کر کے آتے ہیں بس اب چھتے کرو خوشان دیت منیر شامی نیازمند سلامت کرتا ہے میرے دوست کیا شہزادی حثمبانو کی محبت اب تمہیں ہم سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دیتی جو اتنے دن بعد آئے محبت پر شک نہ کیجئے ماں خود کامیابی کی مندل طے کر کے حاضر ہونا چاہتا تھا تو کیا ہم سمجھ لیں کہ ہمارے دوست نے محبت کی باری جیت لیتی جذبہ عشق سچا ہو تو پیار بھرے دل ضرور مل جاتے ہیں اب تو انشاءاللہ اگلے جماع کو ہم دونوں کی تقدیریں بھی مل جائیں گے ہم بہت خوش ہوئے یہ سنکر منیر شامی شادی کے جشن میں آپ کی شرطیں ضروری ہیں میری تمنا ہے کہ کامیابی کا سہرہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے میرے سر پر باندھا جائے ہمیں اپنے دوست کی خوشی منظور ہے شکریہ اب مجھے اجازت دیجئے اتنی جلدی کیا دل کی ملکہ سے صرف اتنی دیر کی اجازت لے کر آئے تھا وقت کام ہر کام بہت زیادہ اس لئے رخصت ہو رہا خدا خدا جادوگروں کے شہنشاہ آپ یہاں میں یہ سمجھا تھا کہ حضور اپنے خوابدہ میں شولا پری کے ساتھ محبت کے دنگرلیاں منا رہے ہیں شولا پری نے ہماری محبت کو تھکرا دیا ہے کملاک بڑی نادانی کیوں سسینہ نے نادانی نہیں بے وفائی کہو میں نے بھی سزا دے دی ہے اس کے باپ کو قتل کر کے شولا پری کو پتھر کا بنا دیا ہے ماف کر دیجئے اس کی غلط ہے اسے اصلی حالت ملا کر اس تلسمی محل میں لے آئیے اس کا جن قابل معاف نہیں ہے کملاک اسے ایک سال تک پتھر کی بنا رکھوں گا تاکہ پھر کوئی حسینہ میرے پیار سے انکار کی جرت نہ کر سکے معلوم ہوتا ہے حضور کی غصے کی آگ ابھی تک بھڑک رہی ہے چلیے میرے آقا میں جبینوں کے رکس و نغمت سے دل بہلائیے تاکہ یہ آگ تھنڈی ہو جائے موسیقی 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 او میرے جادو گر ملے تجھ سے نظر رہی پھر مخبر او میرے دل پر دل پر دل پر او میرے جادو گر او میرے جادو گر ملے تجھ سے نظر رہی پھر مخبر او میرے دل پر دل پر دل پر او میرے جادو گر موسیقی 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 او میرے دل پر دل پر دل پر میرے چازو گھر ملی تجھے نظر ہے ہی پھر محبر او میرے دل پر دل پر دل پر او میرے چازو گھر ہر 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 تیرے لیے جانا نا ہر 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 تیرے لیے جانا نا اور لکے آئی ہمیں نظرانا ہر 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 تیرے جانا نا لکے آئی ہم نظرانا او میرے دل پر دل پر دل پر او میرے چازو گھر ملی تجھے نظر ہے ہی پھر نا خبر او میرے دل پر دل پر دل پر او میرے چازو گھر یویس شام حاضر ہے حضور اسے پی کر اپنی آنکھوں میں سرخ دورے پیدا کہ لیجئے تاکہ سارا محل جھومتا ہوا جکھتے ہیں اوہ آنکھوں کو مز بنانے کا لست تو اس وقت آتا ایک املا جب پہلوں میں ایسی حسینہ ہو جو رگ رگ میں دستان کی بجویاں دوڑاتے ہیں حسن و شباب کی ملکہ ملکہ حقاصہ تو موجود ہیں جام پیجئے اور اس نازنین کی جوانی سے تل بہلائیئے نازنین؟ حسن و شباب کم لاک اس کا یہ دل پرے بحسن و شباب صرف میرے جادو کا کرشمہ لو میں تمہیں اس کی اصلی شکل دکھاتا ہوں یہ تو بوڑی ہے میرے آقا ہاں تم ہی بتاؤ بین بوڑے ہاتھوں کو گلے کا ہار بنا کر چاہاں میرے ہوٹوں پر مسکرہات کھل سکتی ہے ارگز نہیں میرے آقا کسی لیے تو میں نے شولہ پری کو حاصل کرنا چاہا تھا کملہ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو تو کسی ایسی حسینہ کو تلاش کرو جو میری امبانگوں کو زندگی پاکش دے ایسی ماجبیتیں سارے علاقے میں بس ایک ہی ہے جو آپ کے دل کی وادیوں میں اپنے غسم کی بجلی چمکا سکتی ہے کون ہے وہ کملہ شاہ برزخ کی بیٹی کلشن بانو تمہاری باتوں نے میرے دل میں اشتیاب پیدا کر دیا میں ابھی تمہاری صداقت کے امتحان کر لیتا ہوں آؤ میرے ساتھ گامرو دیش کمرسیا دیوی جلدہ اور خطاگلشن بانو کہاں ہے کملہ ہم تمہارے انتخاب کی دار دیتے ہیں ہم اس حسینہ کو ضرور حاصل کریں گے جا حکم ہے میری آرہا اسے پہچان لے اور رہاست شاہ پون میں جاگے اسے اٹھانا بہت اچھا میری آرہا شہزادی صاحبہ کہو کیا کہنا چاہتی ہو آپ کی بہن شہزادی حسن بانو آپ کو یاد کرما رہی ہے کہاں ہے وہ شہزادہ منیر شامی کے ساتھ باقی سیر کر رہی ہے خدا نے حسن دیا ایسا بے مثال تمہیں خدا نے حسن دیا ایسا بے مثال تمہیں نظارے بھی تمہیں جھک کر ستارے بھی تمہیں جھک کر سنام کرتے ہیں خدا نے حسن دیا ایسا بے مثال تمہیں خدا نے حسن دیا موسیقی تب سن آفری چہرہ کھلی ہو چاندنی جیسے کھلی کے لپے چپکے سے بکر جائے ہتی جیسے نظارے بھی تمہیں جھک کر ستارے بھی تمہیں جھک کر سلام کرتے ہیں اوہ خدا نے حسن دیا ایسا بے مثال تمہیں خدا نے حسن دیا موسیقی 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 ایسا بے مثال تمہیں یہ کس کی دامنسلی پٹ رہے ہیں جناب ذرا این اور غیر کو تو پہچان لیا کریں معاف کرنا گرسن بانو آپ اپنی بیان کی بلکل ہمشکر ہیں اسی لیے یہ غلطی ہو گئی یہ غلطی نہیں تانسل شرارت ہے اور ہم اس کی سزا دیں گے منظور ہے سزا تجویز کی ایک پھول توڑ کر آپ ان کے بالوں میں لگا دیجئے تاکہ وہ نکتہ بن جائے اور آپ کی نگاہوں کو پہچاننے میں دھوکہ نہ ہو آپ دونوں کو آلی جہ نے یاد فرمایا ہے جلیز یہ ان مجرے سے دایا موسیقی 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 وہ کہا رہتا ہے نجومی یہاں سے دور مشرق کے جانب کو ہے ندا پر اس کا قلس مقلا مگر کنیس تو کہتی ہے کہ گلچنبانو کوئی دیو اٹھا کر لے گئے وہ دیو اسی شماس جادوگر نے بھیجا تھا یہ دیکھیں شہزاد سوستوسی شماس جادوگر کے سامنے پڑی موسیقی باغ حسن کی اچھوٹی کلی خوشیار ہو نوازید میں کہا ہوں؟ میرے محل میں یہاں مجھے کون لیا؟ تمہارے خوشن تیویو لیا آئی؟ گھبراؤ نہیں آو میرے پاس آو دور سے بھمرا پھول سے اور چکور چاند سے کہیں دور آ سکتا ہے سینہ بڑھو اور میرے آغوش کی زینت بن جاؤ میں تمہارے آغوش میں آنے کے بدلے قبر کی گودمس ہو جانا حضرت دے بہتر سبشتی انکار نہ کرو شہدادی ہم جادوگروں کے شہنشاہ شمات ہیں تمہیں اپنی ملکہ بنا کر عزت بخشیں گے میں ایسی ملکہ بلانت بھیجتی ہوں جس سے عزت اور آغوش کا دامندارگار ہو جائے گستان عزینا ایسی باتیں نہ کرو کہ ہمارا عطاب بیدار ہو جائے تمہارا عطاب میری جان توڑے سکتا ہے مگر میرے دل میں تمہاری زدہ پیار پیدا نہیں کر سکتا مر بھولو شہدادی کہ ہم تمہاری زندگی اور موت کے مالک ہیں ہمارا ایک اشارہ تمہارے اس مرمری جسم کو پتھر کا بنا دے گا مغرور جادوگر میں اس دھمکی سے ڈالنے والی نہیں مجھے اپنے خدا پر بھروتا ہے اس خدا پر جس نے سامری کے جادو اور فیرون کے ظلم سے موسیٰ کو بچایا تھا خدا 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 تم نے خدا کا نام لے کر ہماری راگ راگ میں نشب ہو دیئے کمرہ کمرہ لے جاؤ اس جسری کو اور خارے ظلمات میں ڈال دو اور جب تک اس کا انکار اقوال میں نہ بدل جائے ریحانہ کرنا لے جاؤ شماس نے شہزادی کو اغوا کر کے ہماری غیرت کے موں پر تماشہ مارا ہے اور ہماری بہادری کو للکا رہا ہے علی جا تم ٹھیک کہتے ہو منیر شامی سپاہیوں کو حکم دو کہ وہ تیار ہو جائیں ہم شماس پر حملہ کر کے اپنی بیٹی کو خود رہا کرائیں گے تھیریے حضور شماس پر حملہ کرنا اپنی موت کو آواز دینا ہے تو تم کیا چاہتے ہو کہ ہم موت کے ڈر سے بلدل بن کر خانوش بیٹھے رہیں اور شہزادی گلچن بانو کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے نہیں سرکان تو پھر میرا علم بتاتا ہے کہ اگر شہزادی حسن بانو حمد کر تو اپنی بہن کو رہا کرا سکتی ہے یہ بات ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں مگر تم یہ بھی تو سوچو کہ باہی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو تم اکیلی کیا کر لوگی بہن کے لیے جان تو دے سکو گی اگر میں نے گلچن کی مدد نہ کی تو دنیا والے مجھے ظلیل لیگاہوں سے دیکھیں گی آنے والے نسلیں مجھے نفرہ سے یاد کریں گی دنیا کی ہر بہن اپنی بہن پر ادبار کنا چھوڑ دے گی اور یہ ہونے رشتہ ہمیں اس لیے بدنا ہو جائے گا بتائیے رجمی ہمیں کیا کرنا ہوگا آپ اپنی بہن کی ہمشکل ہیں اس لیے شماس آسانی سے دھوکہ کھا جائے گا یہ کھڑاؤں جب آپ اس پر کھڑی ہو کر حکم دیں گی تو یہ آپ کو اڑا کر شماس کے پاس پہنچا دیں گی یہ لیجئے انگوٹھی اس کے نگینے کے نیچے بے ہوش کر دینے والا سفوخ ہے شراب یا پانی میں ملا کر شماس کو پلا دی جائے گا تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے اور آپ کو اپنی بہن کو آزاد کرانے کا موقع مل جائے اور اگر یہ خود کسی مصیبت میں پھلس گئی تو پھر کیا ہوگا میری یہ تختی آپ کو شماس کے ہر ظلم سے بچائے پھر کھڑاؤں مجھے شماس جادوگر کے پلسی میں کلے میں پہنچا دیں مجھے شماس جد کی موسیقی 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 ہم تمہاری دانائے کی قدر کرتے ہیں معلوم ہو گیا کہ تم جتنی حسین ہو اتنی ہی دانشمند بھی ہو شہزادی میری دانشمندی کا ثبوت تو آپ کو آنے والا وقت ہی دے گا شہنچا شہزادی جس طرح تم نے اپنے رسیلے گیت کا رت تپکا کر ہمارے غصے کی آگ کو تھنڈا کر دیا ہے اسی طرح جام شراب پلا کر ہماری ان آنکھوں میں سرخ ٹورے بھی پیدا کر دو بہت خوب تمہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کا چاند ہمارے پہدو کی سنت بنا ہوا ہے اب ہم تمہیں اپنے دل کی ملکہ بنا کر تمہارے سر پر خوش نصیبی کا تاج رکھیں گے بہت خوبش نصیبی کا تاج رکھیں گے بہت خوبش نصیبی کا تاج رکھیں گے تمہارے سرکھیں گے موسیقی بلسن! بلسن! موسیقی آپ؟ کیا آپ کو بھی ظالم جادوکھر اٹھا لیا ہے؟ نہیں گلچن نہیں میں تمہیں لینے آئی ہوں مگر میں تو وزیروں میں گرفتار ہوں فکر نہ کرو خدا تمہاری مشکل آسان کرے گا شہزاری حسن بانو ابھی تک واپس نہیں آئی میرا تو تو ہی پریشان ہو رہا ہے ذرا دیکھیں نجونی وہ بھی کسی مصیبت میں گرفتار تو نہیں ہوگی آپ فکر نہ کریں آلی جا میری تختی ان کے پاس ہے وہ ہر بلا سے محفوظ رہیں اببہ حضور میری بچی شاباز بیٹی تم نے اپنی بہن کو رہائی دلا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا یہ تو میرا فرس اببہ حضور بروسان 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 میری بچی شرکس غضب ہوگیا حضور کیا ہوا کملہ نجونے کون غارض علمات میں سے گلچل کو اٹھا کر لے گیا تو کیا تم نے گلچل کو رہا نہیں کیا تھا جی نہیں ضرور ہم سے فرید کیا گیا ہم ابھی معلوم کریں گے آؤ ہمارے ساتھ اے میرے استاج پتہ میری قید سے گلشنمانوں کو کون چھوڑا کرنے کیا ہے کس نے میرے ساتھ یہ فرید کیا ہے یہ کام اس کی بین حسن بانو نے کیا ہے جو بالکل اس کی ہم شکل ہے اس وقت وہ دونوں کہاں ہیں اپنے محل میں میں ابھی جا کر دونوں کو صدا دیتا ہوں ایسی صدا کہ جس سے وہ دونوں زندگی پر خون کے آنسو بہاتی رہیں اگر آپ اپنے زندگی کو خطرے میں ڈال کر مجھے اس جادوگر کی قید سے رہا نہ کراتی تو میں اسی غار میں تڑپ تڑپ کر مر جاتی تمہیں رہا میں نے نہیں اس تختی میں کرایا ہے گلشن اگر نجومی کھڑاؤں اور کی تختی مجھے نہ دیتا تو میں بھی جادوگر کے ظلم کا نشانہ بن جاتی جادوگر مجھے دھکا دے کر خوش ہو رہی ہو میں ابھی تمہاری اس خوشی کو غم سے بدل دوں گا رہم کرو خدا کیلئے رہم کرو نجاتی مقین موسیقى موسیقی گلچن گلچن ہائے اللہ موسیقی اب کیا کروں اگا 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 کہ میرے بےٹی میڈی طاقت میری طولت سب ہتیار کھین کر مطلوچ ہو گئے کیا آپ کا علمی میری بہن کو اس مصیبت سے نجات نہیں دلا سکتا ہے نہیں شہرادی اب تو شماس کی موت ہی ان کے لیے صحت کا پیغام لاسکتی تو اسے کس طرح قدل کیا جا سکتا ہے میرا علم بتاتا ہے کہ سات سوال پورے کرنے سے اس کا تلسپ قلعہ ٹوٹ جائے گا اور وہ ظالم ہمیشہ کے لیے موت کی گود میں سو جائے گا وہ سوال کیا ہے پہلا سوال ہے ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی حوث ہے دوسرا سوال نیکی کر دریہ میں ڈال تیسرا سوال سچے کو ہمیشہ راحت ہے چوتھا سوال جیسا کرے گا ویسا بھرے گا پانچوہ سوال کوہ ندا کی خبر لانا چھٹا سوال موربی کے انڈے کے برابر موتی لانا اور ساتوہ سوال ہمام بادگرد میں جا کر شلس بھی کلٹ تباہ کرنا اببہ حضور اعلان کرا دیجئے کہ جو ان سوالوں کو پورا کر کے میری بہن کو نہیں زندگی بخشے گا میں عمر بھر کے لیے اس کی کنیز بن جاؤ گی یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹی وہی جو میرے فرض کا تقاضہ ہے اور میرا خون مجھ سے کہلوارا ہے گروشہ ساتھی ہماری محبت پر بات ہو جائے گی ہمارے ارمان خات میں مل جائیں گے ہماری امیدوں کا خون ہو جائے گا تو کیا آپ کا یہ مطلب ہے کہ میں خون ہو پر خون صدقہ کروں اپنی محبت کے لیے بہن کی محبت کا بھول جاؤ وہ پتھر کی تصمیر بنی رہے اب میں پیار کے طرح لے گاؤ ایسا نہیں ہو سکتا شہزادے دعا کرو کہ میری یہ قربانی میری بہن کی زندگی واپس کرتے ہیں تمہیں بہن کی زندگی عزیز ہر مجھے تم میں زندگی کی بازی لگا کر یہ سوال پورے کروں گا یہ وعدہ نہ کیجئے سرکار انہیں تو وہی پورا کر سکتا ہے جو سخی ہو جس پر نیکی کا فرشتہ مہربان ہو اسے ہمارے روبرو پیش کرو عدد سے سر چھکا ہو سر بہت چھکاتا ہے جو غلامی کا تاک پہن کر یہاں آتا ہے اسحاب زلزلے نے جتنے شہر تباہ نہیں کیے آنڈیوں نے جتنے درف نہیں گرائے موت نے جتنی عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم نہیں کیا تم نے اس سے بھی زیادہ ہماری ریائے کا خون بہایا اپنی تلوار کا لوہہ منوانے کے لیے مجھے ایسا کرنا ہی چاہیے تھا خونی لٹے رہے گوھر کر تُو نے جن لوگوں کا سرمایہ لوٹا جن مظلوموں کو قتل کیا کیا وہ ہم قوم اور ہم وطن ہونے کے رشتے سے تیرے بھائی نہ تھے میں وقت کو باپ قسمت کو ماں بازنوں کو بھائی تلوار کو دوست اور طاقت کو مددگاہ سمجھنے کے سوا نہ کسی عورت کو ماں بھین سمجھتا ہوں اور نہ کسی مرک کو بھائی تو معلوم ہو گیا کہ تو انسان نہیں درندار بتا اب تیرے جرموں کی تجھے کیا سزا دی جائے وہی سزا جو میرے ہاتھوں سے تمہیں ملنی چاہیے مجھے وہ کیوں وہ اس لیے کہ جس طرح میں لٹیرا خونی اور مجرم ہوں اسی طرح میری نظروں میں تم بھی قاتل اور ڈاکو ہو تو مجھے ڈاکو کہتا ہے ہاں بہت بڑا ڈاکو گمراہ انسان تو مجھے اور اپنے کو ایک ترازو میں تول کر نیکی اور بدی کا وزن برابر کر رہا سن تو بسپلوں کی طرح چھپ کر حملہ کرتا ہے اور میں بہادروں کی طرح للکار کر مقابلہ کرتا ہوں بہادر ہوتے تو ان سپاہیوں کے بدلے خود مقابلہ کر کے مجھے گرفتار کرتے ہیں تخت پر بیٹھ کر بہادری کا راک گانے والے اگر بہادر ہو تو بہادری کا ثبوت دو کیا ثبوت چاہتے ہو اگر شیر کا تھپڑ اور ہاتھی کی ٹک کر رہ سکتے ہو تو سلوار لے کر سامنے آؤ اور اپنا بہادر ہونا ثابت کرو کھول دو اس کی زنجیریں اس گستاخ کے آرمان میں پورے کروں گا ہاں ان زنجیروں کو کھولنے کے لیے مجھے کسی کے ہاتھوں کی ضرورت نہیں انہیں تو میں مکڑی کے جانوں کی طرح توڑ سکتا ہوں لاؤ سلوار دو یہ لو میری تلوار مٹی کے کھلونے کو توڑنے کے لیے تلوار کی نہیں ٹھوکر کی ضرورت ہوتی میں اس سے بغیر تلوار کے لڑوں گا کیا اپنی جان سے ہاتھ دھونا چاہتے ہو تلوار لے لو شیر بھی ناخن اور پنجے کے بغیر اپنی حفاظت نہیں کر سکتا مغرور لٹیرے تیری آنکھوں نے خدا کی مدد پر یقین رکھنے والے ہی نہیں دیکھے مجھے ان ہتھیاروں سے زیادہ اپنے خدا پر بھروسہ ہے آگے بڑھیں ہرچا 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 کھچا ہی نکل گئی حفرت اٹھو تلوار کیوں ہاں ڈالی مار دو مجھے میں اس بیسرتی کا بات زندہ رہنے چاہتا لیکن ہم تمہیں زندہ دیکھ پہتا خلط حاضر کی جائے لو یہ خلط پہنو اور یہ تلوار لگاؤ ہم نے تمہارا جرم ماف کیا آج سے تمہارا شمار شاہی ملازموں میں ہوگا اور اب تم ڈاکے ڈالنے کے بجائے ریایہ کی حفاظت کر آلی جا واقعی آپ انسان نہیں فرشتان جتنے سخی ہیں اتنے رحم دل اور انصاف پسند بھی تم جا سکتے ہوئی سام آلی جا شہزادہ منید شامی تشریف لائے ہیں اور دیوان خاص میں حضور کے منتظر ہیں انہیں خبر کر دو کہ ہمارے ہمارے چہرے پر پریشانی کیا آسا کیوں؟ خیر تو ہے؟ خیر کہے گے امیتیں خط ہو گئی آرسوہوں کے چراغ بجھ گئی پیار کا جو افثانہ حسی سے شروع ہوا تھا آسوہ پر خط ہو گیا کیوں؟ شہزادی کی بہن گلشن بانو کو شماس جادوکھر نے پتھر کا بنا دیا میری شادی غم میں بدل گئی ہے ہمیں یہ سن کر بہت صدمہ ہوا بہن کی محبت میں دیوانی ہو کر اس بانو نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو گلشن کو اس مصیبت سے نجات دلائے گا میں ہمیشہ کے لیے اس کی کنیز پل جاؤں گی یہ بھی کچھ پتا چلا کہ گلشن بانو پھر اصلی حالت میں کیسے آ سکتی ہے؟ شاہی نجومی نے ساتھ سوال بتایا ہے شہزادی وہ ساتھ سوال کیا ہے؟ مجھے بتاؤ میں پورے کروں وہ ساتھ سوال یہ ہے اگر آپ نے انہیں پورا کر دیا تو میں آپ کی کنیز بن جاؤں گا میں اپنے دوست کی محبت کو زندگی بخشنے کے لیے ان سوالوں کو پورا کرنے کا عہد کرتا خدا آپ کو کامیابی دے اے 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 حضور ذرا مجھے پڑھ کر سمٹے لینے دی دی دیئے کہ آیا یہ چکڑ کیا ہے؟ اے جی؟ سلام علیکم چکڑ کی اے مجھے پڑھ wie چکڑ کی ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی حوت ہے یہ سوال کرنے والا ضرور کو مجنو کا بھائی یا فرحاد کا چچا مانوں ہوتاших نیکی کر دریاں میں ڈال اگر نیکی کو دریاں میں ڈال دیا جائے تو وہ تو ڈوب جائے گی نظر پھر کس کو آئی گی یہ بھی کچکر ہے سچے کو ہمیشہ راحت ہوتی ہے یہ تو بینکولی بکواس ہے سچ بولنے والا تو ہمیشہ بھوکا مرتا ہے بند لو بند کر بکواس شہزادی اگر مجھے کامیابی نصیب ہو گئی تو تمہیں میری نہیں میرے دوست کی شریک احیات بندہ ہوگا سوال پوری کرنے سے آپ میری زندگی کے مالک بن جائیں گے جسے چاہیں بخش دیں میں انکار نہیں کروں گے آلی جان ایک خواہش ہے اگر آپ پوری کریں فرمائیے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں آپ منیر شامی کو مہمان کی حیثیہ سے اپنے پاس رکھیں ہمیں منظور ہے اچھا دوست خدا حافظ خدا حافظ تھیریے حضور آپ اکیلے نہیں جا سکتے یہ خادم بھی آپ کے ساتھ تشریف لے جائے گا تم ہمارے ساتھ اپنے آپ کو مسیبتوں میں کیوں پسادتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہیں سایا بھی قدموں سے جدا ہوا خدا حافظ خدا آپ کو کامیاب لوٹا ہے خدا حافظ موسیقی 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 ایک بار دیکھا ہے اور دوسری بار دیکھنے کی عوصہ خدا کا شکر ہے کہ ہماری پہلی منزل قریب آگئی ایک بار دیکھا ہے اور دوسری بار دیکھنے کی عوصہ ایک بار دیکھا ہے اور دوسری بار دیکھنے کی عوصہ موسیقی 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 اب تو چلتے چلتے میرے پاؤں تھک گئے ہیں آقا اب موہا دھولیں اور کچھ دیر آرام کر لیں واللہ قسم مجھے تو بڑی سخت بھوک لگی ہے اب تو گھاز کھانی پڑے گی کھانا تو آیا ہے آقا یہ لڑکی یہ بت یہ مجسمہ ہے موسیقی 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 یہ سب کیا راز ہے چاکہ یہ حاتم یہ شولہ پری ہے اور یہ اس کی کنیریں ہیں شماس جادو گنے نے پتھر کا بنا دیا ہے پھر تو ان مظلوم ہو کہ میں میرا فرض فرض عدا کرنا چاہتے ہو تو بسم اللہ کہہ کر ان پر پانی چھلکو خدا تمہاری مدد کرے گا بسم اللہ کی جی بسم اللہ بسم اللہ با 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 سبحان اللہ یہ پتھر کا مجھا سما تو دلکل زندہ ہو گیا یہ تو لڑکی مل گئی اسلام علیکم جہا ہے بل آپ یہاں گیا کر رہے گی وہ 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 گول گول چہریں کہا ہے یہ تو پانی مکاف ہو گیا اقا ہے یہ چکر ہے عجیب کواب ہے یہ تو مجھے دوبارہ مہسن آئے گی میرے پاس آئی کیوں آجا یہاں دیکھیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں ایمان کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں آقا آقا جی آپ کیا کر رہے ہیں آپ دھوک رہے ہیں آپ دھوک رہے ہیں مچھلیاں تھیں گی اگر آپ نے جانا ہے تو مجھے بھی ان ساکتے جائے ہم نے دیکھتے دھوک مرزی کا والا جا تھا آقا اور خسنبالیوں کے خلالیوں کا کیا ہوگا کیا کہا اے تو اجواب نہیں اب بیرا غرق ہو گیا اب میں کیا کروں خسنبالیوں کے خلالیوں کا کیا ہوگیا موسیقی 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 کوئی کہتے نظاروں سے لنگ بدسائے آج خوشیاں مغائے میرا دلداری آیا میرا دلداری آیا موسیقی پیرنوں سے جھو ملک جاؤ کر باطل کا پاجل لگا کر پیرنوں سے جھو ملک جاؤ کر باطل کا پاجل لگا کر موسیقی پیرنوں سے جھو ملک جاؤ کر ہاتھوں میں مہدی رچائیں کوئی کہتے ستاروں سے مانگ کر جائیں مجھے ذلہن بگائیں کوئی کہتے ستاروں سے مانگ کر جائیں مجھے ذلہن بگائیں میرا دلداری آیا میرا دلداری آیا میرا دلداری آیا میرا دلداری آیا موسیقی بندی موسیقی موسیقی چولا تمہارے رکس و نظمے نے میرے دل کے تاروں میں دھنکا کہیں گے گھاس بھی نہیں کھانے کو ملتی بڑی سخت بھوک لگی ہے اب تو یہی چارہ ہے کہ اپنا کچھ کھانے پیلے کا بندوبارت کروں اور یمن کی طرف 9,2,13 پہ جاؤں اچھا ہاتھم صاحب نے ساتھ مجھے بھی مسلمت میں پسا دیا ہے سبحان تری قدر سبحان تری قدر یہاں اتنے گھنونے جنگل میں امرودوں کا در یہاں تو یقیناً انار بھی ہوں گے دانے بھی ہوں گے کہلے بھی یقیناً ہو سکتے ہیں مجھے پیچھے دے کون گھیت رہا ہے بتاؤ 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 اللہ 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 یہ کیا ہو گیا میں تو فر اسے فرلن بن گئی اب کیا ہوگا ہوئی نا موسیقی آری آ شنتا سری آری آ میرے باپ کی بہو آری آ میرے بہو کی سات تیرا ستیا نا آری تھے جا کھلے موسیقی موسیقی ایسی مرگی ایسی مرگی جل گار جل ایسی مرگی چھوڑ دو میرا ہاتھ تم میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے تمہارا مطلب کیا ہے ایسی مرگی جل گھر میرا مطلب یہ ہے کہ تو میری بیوی ہاں اور میرے بچوں کی ماں ہے بچے کیسے بچے کس کے بچے آئے یہ ٹا کہ رہے ہو میرے بچے بیو بے وفا عورت دو دن جنگل کے سار کیا سی ہے کیا مجھے اور بچوں دونوں کو بھول گئی آئی اللہ بچے میں تب ہی کماری ہوں گی کیا بھک رہی ہوں کیا جھوٹ بول رہی ہو تیرے اور میرے دونوں کے بچے کوئی گڑے کے بچے نہیں سمجھے گڑے کے بچے اب چھو آئے 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 مجھے دیکھتا ہوں تو کس طرح بھاگ کے جاتے میں تہتی ہوں چھوڑ دے میرے کلائے ٹوٹ جائے گی میں تہتی ہوں کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں نہیں ہوں نہیں ہوں میری نہیں تو کیا میرے تایا جان کی بیوی ہے اے چھوڑ دا اے چھوڑ دا بڑی مشکل سے نایا چھوڑ دا میرے بچوں ادھے لاؤ میں تمہاری ماں نہیں ہوں دفع ہو جاؤ میں چہتے ہوں میں بھی بلکل کبھاری ہوں زیادہ شور مت بچاؤ آئی تو کسی بری عورت ہو اے تو گھر چھوڑ کر بھاگ گئی یا بچوں سے بھی انکار کر رہی ہو تُو نے تو عورتوں کا نام بدنام کر رکھا ہے اے بدنام جو ہوں گے تو کیا نام آنا ہو گیا خواس زیادہ شور کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے بکواس بند کرو تم جیسے موٹے خاول پرٹوں میں گولی بھی نہیں چلا سکتی ہاں میں چلی کہاں چلی باہر گزہ کھڑا ہوا ہے لات مارے گا تم بھی تو کبھی سے کم نہیں ہو یا اللہ میں کسی بس میں پھنس گئی ہوں اے لڑائی جھگڑا چھوڑ تو اب ان بچوں کا خیال کر یہ کل سے بوکے ہیں انہیں کھانا پکا کر کھلا چل اندر چل چاہاں چل رہی ہے یا اللہ میں کس پاگل اسپال میں بھنس گر رہ گئی ہوں اے شاہل اللہ مجھے بچاؤ میں بیوی نہیں ہوں میں تو بھی بلکت کر رہی ہوں یہ بتاؤ شولا وہ کون بے رحم تھا جس نے تم جیسے حسینہ کو پتھر کا بنا دی یہ ظلم مجھ پر شماس جادوگر نے کیا تھا شہزادے اسے تم سے کیا دوچھ پنی تھی وہ مکار مجھے اپنی شری کی زندگی بنانا چاہتا تھا ایک دن وہ میرے بابا کے پاس آ کر کہنے لگا شام احمد میں آج تمہارے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں فرمائیے تم پرستان کے بادشاہ ہو اور میں جادوگروں کا شہنشاہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیوی کو اپنی ملکہ بنا کر وہ عزت بخشوں کشتہ وقار آسمان کی بلندی سے پکرانے لگے شماس یہ سنہری جال کہیں اور جا کر ڈالو محشولہ کو تمہارا شریع کے حیات منا کر اس کی زندگی میں در نہیں گول سکتا کیوں کیا عید ہے مجھ میں تم تم تعلیم عیاش اور شرابی ہو تم پر رشتہ کرنا بیٹی کی قوت میں پھولوں کے بجائے انگارے ڈالنا میری عزت پر حملہ نہ کرو شام احمد فرنان کے ہاتھ دوسری کے لئے بڑھ رہا ہے وہ تلوار کے قبضے پہنچ جائے گا تو کیا ہوگا تم ابھی عید کا جاؤ تکھر سے ملے گا اب تمہا شروع شولہ کو اٹھا کر لے جاؤں گا اور اپنے مہر کی جیرہ بڑھ رہا ہوگا تم مجھے تو کیا میری پاک ساکھ ہو بھی نہیں چھو سکتے آآآآآآآآآآآآآآآ تو کیا ہے کھن flow تکھن موسیقی موسیقی بہن سولا، اب کیا ارادہ ہے؟ مجھے اپنے انکار ہے انکار؟ تو پھر لے اپنے انکار کی سجا اسی دن سے میں پتھر کی بنی ہوئی دکھ اٹھا رہی تھی کہ آپ میں مجھے دوبارہ زندگی بچتی یہ زندگی میں نے نہیں تمہیں خدا نے بخشی ہے شولا موسیقی اٹھو میرے جان کب تک یوں ہی میٹھی نیند سو دی رہو گی کوئی ساپ ہے یہ تو تمہاری ذل سے گرا گیر ہے میرے دل کی بات سنو میرے بسرے کی خجور کیا آباس ہے پختادی آرو باہر دیکھو کتنی پیاری چاندنی رات ہے آو ہمیسے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں نہیں جی تم دو ہی رہ لے دو کیسی دل جلانے والی باتیں کرتی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جاگوں اور تم میری تقدیر کی طرح سو جاؤ آو باہر جلیں خجوروں کے نیچے ریت گنارے وہاں کیا کہو گے میٹھی میٹھی خجوریں کھائیں گے چل وہ کہاں کہیں تھا بچنوں کی اولاد اوہ میری بھوکی ملکا چل چل اتھا دھا میرے درہا انگر آئی لے لو ایہی چل آئی بچے 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 مجھے زندگی بخشنے والے زندگی بخشی ہے تو اپنے محبت کے دامن میں چھپا بھی لو تمہارا دامن میرے لیے جنت بن جائے گا تمہیں اپنا لیا شولہ فرض کی منزلیں تینہ کر سکوں گا امید کے سہانے خواب دیکھ سکوں میں وعدہ نہیں کرتا لیکن اپنا فرض پورا کرتے ہی تمہارے خوابوں کو حقیقت پر بدلنے کی کوشش کروں صبح ہونے والی اب مجھے جا سکتا یہ اموٹ ہی میری نشانی سمجھ کر اپنے پاس رکھ لینا تم جب کچھ جا ہوگے میں تمہارے پاس بہن جاؤں گی اور یہ مولا بھی رکھ لو یہ تمہیں جادوگر کے ہر جادو سے بچائے گا شکریہ کب تک سوتی رہ گی اٹھو میری جان اٹھو 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 بچے بھوکے ہیں دیئے لوگ کچھ اچرفیاں اور بازار جا کے سودا سلف لے آؤ اور پھر سو جانا پھر سو جانا میں تو لکڑیاں کارنا جا رہا ہوں جنگل میں جنگلی کہیں گا ہائے جنگل یا اللہ اس بکرے سے میرا چھوٹکارہ کروائیے گا کس مسئیبت میں فس کر رہ گئی ہوں یا اللہ وہی میرا نیگے بان ہوں وہ یہ ہے آہے پھائے پھائے کیا جوانی پھائی ہے اج جی چاہتا ہے لفت قربیل سے نہ باہتا آہا ہے آہا ہے آہا ہے آہا ہے میری پیاری آج تو بڑی من صبر کر آئی پر آئیوں کیا آگی آگی آج تو میں نے سارے بازار پر اپنے حسن کی بدلیاں گرانی ہے میں اکیلی ہوں ہاتار میں موسیقی 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 یہ دیکھو دکتے پڑ سے پہلا سوال خود بخود مٹ گیا سوال کا مٹ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے دوست نے پہلا سوال پورا کر دیا چلو چل کر گلکشن کو دیکھیں چلو میرے بھر کے مجد سے میری زندگی آثار پیدا ہو گئے یہ دیکھو مبارک اب حسین کھلونوں سے دل پہلانا چھوڑ کر اپنے انچام پر نظر ڈالو تمہارے عروج کا سورج گروہ بارے والا ہے یہ تم کیا کرے آثار تمہیں آنے والی مصیبت سے آبا کر رہا ہوں سامری کی بخشی ہوئی طاقت سے جو فدے کا پرچم تم نے لے رہا تھا وہ شرنگو ہو جائے گا کھون میرے پرچم کو جھکا رہا ہے شہزادہ حاتم اس نے شولہ پری کو اسے تم نے پتھر کا بنا دیا تھا ایک اصلی زندگی بخشی ہے حاتم میرا مقابلہ نہیں کر سکتا آثار میرے جادو میں اب بھی وہ طاقت موجود ہے یہ حاتم تو کیا میں اس کے سارے یمن کو جرا کر راہ کر جوں گا میں ابھی اسے ساتھی کر جوں گا رک جائیے آقا سبے سے چلکے چلکے میرے پاؤں تھکر ہیں اب ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتا بس اب تو میں نے ساری منزلیں تیہ کر کے سندوق میں رکھ لی ہے ہمت ٹوٹ گئی ہے تو میرا ساتھ چھوڑ دو تو میرے آقا آپ کا ساتھ تو میں مار کر ہی چھوڑوں گا خداوند سامری کا پرستار جادوگروں کا شہنشاہ شماد آئیے آئیے وہ آئے دنگل میں خدا تھی پڑا بے دین ظالم میں بھی تجھ سے تیرے مظالم کا بدلہ لینے کا منتظر تھا ہاں تم مجھ سے کیا مقابلہ کروگے میرا ایک اشارہ تمہاری حسنی کو ہاتھ میں ملا کر تو میرے مواد کی نہیں سلا جیگا ہا 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 موسیقی 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 آؤ تُجھے فضلوں فکارے آؤ میں سمجھ گیا آپ لوگ میرا ناشتہ کرنا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں کیجئے کیجئے کھائیے یہ باپ کا بال ہے ہاتھ بدلے کیجئے آئیے جی یا اللہ مدد آپ کی مدد نے مجھے ان ظالموں سے چھڑا دیا تمہاری مدد اس رب العالمین نے کی ہے جس کی راہ میں تم نے نیکی کا قدم اٹھایا آئیے 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 سپیت کے لیے میرا مطلب ہے یہ کچھ ہے قریب ہی رہنا دور نہ جانا آچھا میں جانا تمہیں نوٹیوں کو دریاں میں کیوں پھیک رہے ہو خیرات کر دو یہ بھی تو میں خدا کدہ ہمیں خرات کر رہا ہوں میری سنیکی کو تو فرشتوں نے پسند کیا ہے فرشتوں نے پسند کیا وہ کیسے بھائی پہلے میں ڈاکو تھا لوگوں کا مال لوٹا کرتا تھا اور ہر روز دو روٹیاں خدا کے نام پر دریاں میں ڈال دیا کرتا تھا تو گناہ بھی کرتے تھے اور نیکی بھی کماتے تھے ہاں ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا اور مجھے پکڑ کر جہنم میں لے جانے لگا کہ اسی وقت دو فرشتی آئے اور یہ کہیں لگے کہ یہ خدا کی راہ میں خیرات کیا کرتا ہے اس کی گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اسے چھوڑ دو پھر کیا ہوا میری آنکھ کھل گئی اور میں نے ایک تختی پر لکھ کر دروازے پر لگا دیا کہ نیکی کر دریاں میں ڈال تاکہ لوگ فرکت پر عمل کریں تو آپ ہی بہتنے ایک انسان ہے جس کے دروازے پر یہ تختی لگی ہے ہاں پر دیکھتے تھے آپ نے یہ حال بتا کر میری بڑی مشکل آسان کر دی یہی میرا دوسرا سوال سا جو آپ نے حل کرتی ہے آآہ 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 یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے معلوم ہوتا ہے میری قسمت کا دروازہ کھل گیا ہے یہ دیکھ ضرور دولت سے بھری ہوگی اور قارون نے یہاں دھری ہوگی بہرات ہوں گی درہا کھول کر تو دیکھوں باپ رے باپ یہ بلا کہاں سے آگئی چل بھاپ بیٹا فردو خبردار بھاگنے کی کوشش نہ کرنا میں بہت دن سے بھوکا ہوں اور تجھو بھوکا ہوں گا مگر چچا دیو میرا بوچ تو بہت سخت ہے کھانے سے آپ کے سارے دانت پوٹ جائیں گے اس جوانی میں آپ بڑے ریچ نظر آئیں گے کیا فائدہ جاؤ کسی نرم گرم چوہے پر ہاتھ ساکتنا کھانے سےways میں تجھو ہی کو کھاؤں گا ہا ہاہ ہا ہا ہاہ ہوہ تم میرا مزا قرآن ہے نہیں چچا میں تو قبوتر اڑھا رہا ہوں چپ رہو مننے کے لئے کرو جا بڑے افسوس کی بات ہے میں نے تجھے چھوٹے سے بڑا کیا ایت سے رہائی دلائی ہینے کے لیکی کی اور تو مجھے اس لیکی کا بدلہ بڑی سے دے رہے ہو بڑے توتہ چشم نکلے ہو یار مجھے تم سے یہ امید نہ تھی پکواش پت کرو میں تمہارے خون کی امید رحم رحم چچا دیو رحم رحم میرا خون پینے کی بجائے اگر آپ ایک پیالی کہواتی لیں تو آپ کا دماغ بھی درست ہو جائے گا اور میری جان بھی بچ جائے گی مجھے مت ماریے میں تو ابھی بالکل کمارہ ہوں اگر میں مر گیا تو میری ہونے والی بیوی یتیم ہو جائے گی بچاؤ بچاؤ ہاتھیں ہاتھیں بچاؤ یہ ساغل ہو گیا ہے بچاؤ بچاؤ دیکھیں آقا جی یہ جتا دیو گھرے میں بند میں نے اتفاق سے رہا کر دیا تو اب یہ میرا خون پینے چاہتا ہے یہ کچھ تر آفت ہے بالکل غلط یہ اتنا بڑا دیو چھوٹے سے گھڑے میں کیسے بند ہو سکتا ہے اے ہی میں ایک بکواس کر رہا ہوں میں بالکل سچ کا بہت اس گھڑے میں بند ہا چھتا ہے میں اس گھڑے میں بند ہا اگر تم اس گھڑے میں بند تھے تو مجھے دوبارہ اس گھڑے میں بند ہو کر دکھاؤ جب میں تم دونوں کا فیسرہ کروں گا ہاں ملکہ ٹھیک ہے چچا جو تم اس گھڑے میں بند ہو کر دکھاؤ اور جھگریں ختم کرو جی آلو اب ایسا کرو نہ اٹھا کے اس پہ اسی انداز سے رکھ دو جس انداز سے پہلے رکھا آلے ہلاو مرک نکل جائے گا پکل لیا بندو بندو اسے ایسا کروں نیکی کر چکے اسے لے جاؤ دریاں میں ڈال دریاں میں ڈال اوہ حضور یہ بڑی بھاری ابتہ بجے اب کیا کرے تو موسیقی توبہ کن آفتوں سے دوچار نہ پڑا میرے پیارے شہزادے خدا اب گھر چلیئے یہاں تو قدم قدم پر موت ہمارا گلت اب آنے آجاتی میرا حیدریت کی دیوار نہیں ہے فضلو میں سارے سوال پورے کر کے جاؤں کیا آپ کو شولہ پری کی جوانی بھی یاد نہیں آتی حضور وہ بیچاری تو آپ کی محبت میں غم کے آنسو بہا رہی تھی میں بھی سارے راج چاند کے آئینے میں اس کی چکل دیکھن سکتا صرف شکل دیکھنے سے کیا ہوتا ہے سرکار آپ کے پاس ہے اسے رگڑ کر شولہ پری کو بلا لیجئے پیار و محبت کی دوچار باتیں کیجئے ممکن ہے ہمارا بھی کام بن جا تمہارا کام مطلب یہ کہ میرا مطلب ہے کہ دیکھئے نا آپ میرا مطلب نہیں سمجھے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر جب آپ اس کو اپنی ملکہ بنا لیں گے تو اس کی کوئی نا کوئی کنیز تو ہوگی ہی اس سے میں اپنی گھر والی بنا لوں گا میں بھی بیاہے سے کمارا ہو جاؤں گا نہیں کمارا سے بیاہا ہو جاؤں گا تو تم بھی سوانے پاس دیکھتے ہو اچھا آج ہم گوٹھی رگڑ کر دیکھتے ہیں کیا ہے شولہ پری آجا وہ ضرور آئیے اور اپنے نغمیں بکھی رگیں بسم اللہ پڑھا رگڑ کے دیکھو بسم اللہ الرحمن موسیقی 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 تیرے حضور چلے آئے ہم اپنوں سے دور چلے آئے سلام منہ آکھوں میں تیرا ہی تیار ہے تیرے حضور چلے آئے ہم اپنوں سے دور چلے آئے سلام منہ آکھوں میں تیرا ہی تیار ہے تیرے حضور چلے آئے موسیقی 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 تیرا ہی پیار ہے تیرے آنکھوں میں تیرا ہی پیار ہے تیرے حضور چلے آنکھے ام کو نظر تیری صورت جائی کئی نگاہوں نے کس کی نمائی مادوں کی محفی میں آگے ہم کھو گئی ہیں دنچھی آج باگے غم کی نداحاں سے دور چلے آئے سچے کو ہمیشہ رہات ہوتی ہے تم یہ اعلان کیوں کر رہے ہو میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا گزر ہے جس سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ سچے کو ہمیشہ رہات ہوتی ہے اسی لیے میں یہ اعلان کرتا ہوں تاکہ ہر آدمی اس پر عمل کرے اچھا اگر حرج نہ ہو تو ہمیں وہ قصہ دل خرشید سنا دے چلیے کھائیے آئیے کھائیے آئیے جی میں ایک ساداغر کا بیٹا ہوں میرا باپ بہت دولت چھوڑ کر مرا تھا میں نے وہ ساری رکم جوئے میں ہار دی پائی پائی کو مفلس ہو گیا اور ایک رات چوری کی گھر سے بادشاہ کے محل چلے گیا بیڈا طالب بیڈا % موسیقی 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 یہ ہار اور یہ مال تمہیں انام دیتے ہیں محافظ یہ مال اسے دے دو جاؤ آج سے چوری کبھی نہ کرنا سچائی تو وہ نیک عبادت ہے جو خدا کو بھی پتھنے گلشن میری بہن شکر ہے خدا کہ تمہارے بے جان جسم میں جان آگئی جا واپا اببا حضور کو خبر کر دو کہ سخی حاتم نے تیسرا سوال پورا کر کے یہ سہت عطا کی ہے چادوکروں کے شہنشاہ حاتم نے تیسرا سوال بھی بولا کر دیا لی میں جانتا ہوں کم لاکھ اور یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے بڑھتے ہوئے خدموں کو کس ہے دعوان یاد رکھئے اگر حاتم جو بڑھتے ہوئے خدم نہ روکے گئے تو یہ حاتم جگلی تباہ برباد ہو جائے گی میں تو حاتم کو اسی دن ختم کر دیتا مگر مجبور تھا سہرا شماس حاتم کو شکست دینا چاہتے ہو تو حاتم کو شراب پھلا کر اس کی زبان کو نہ باغ کر دو تاکہ تمہارا جادو اس پر فتہ پا جائے سن لیا کم لاکھ اب فتیہ بھی ضرور ہمارے قدم چوبے گی مگر حاتم کو شراب کیسے پھلائے جائے گی فریب کے جال میں بھزاگر کام رودیس کمچھا دیوی اے ڈھانچے شولہ پری بن جا کیا حکم ہے میری آقا سولہ پری حاتم کے پاس جا اور کسی طرح اسے پریب سے شراب پھلا دے کم لاکھ تم بھی اس کے ساتھ جاؤ اور حاتم کو کرتار کر کے لاؤ آقا یہ تو بڑا چشمہ پرورد جنگل ہے آزلو تم یہ شولہ کی انگوٹھی اور یہ رکھ میں درا ہاتھ مو دھولوں اور پانی پھلوں آچھا جی آقا اجازت ہو تو میں بھی جب تک کسی درخت کے سائے میں لیٹ کر آرام کرلوں جا آچھا جی شہداد تم کیسے آگئی شولہ آپ کی محبت کھینک لائی آپ یہ کیسے میں پانی پھینے آ رہی ہے لی میں پھر شربت پھلاتی ہوں لی جی موسیقی شربت توبہ خود شربت پی رہے ہیں اور ہمیں پوچھتے بھی نہیں نیائے آwhich موسیقی 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 He? G мощ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ موسیقی اوٹھاتیم اب میرا قیدی بن کر جادو کرو کہ شہنشاہ شماس کے پاس چل کیوں حاتم دیکھ لیا ہم سے مقابضہ کرنے کا رتیجہ باہر گرفتار ہو کر ہمارے سامنے آنا ہی پڑا نا عورت کا سہارہ لے کر گرفتار کرنے والے شرم کر اس طرح آج عورت سے گرفتار کرا کے اپنی بہادری کے طرح نگاتا ہے فشمن کو شمشیر کے بدے تدبیر سے شکل دینا مکاری نہیں بہادری ہے بہادروں کے نام کو بدنام کرنے والے یہ بہادروں کا شیوہ نہیں اس دنوں کا حربہ ہے خاموش جرفتار ہو کر بھی لفظوں کے زہریلے تھیر برسا رہے ہو یا یہاں آ کر بھی تمہارے دل میں ہمارا خوف پیدا نہیں ہوا اے دل جو خدا سے نرسا ہے وہ کسری کی پرواہ نہیں کیا کرتا کمرا تسے اتنی چاہتا دو یہ اس کی غابرک ہمارے زن سے آج نہ ہو جائے اور اس کے دل میں ہماری دہتا تمہا جائے شہزادے صاحب آقا جی یہ دونوں کہاں چلے گئے اب ان کو کہاں دھونوں کیسے بلاؤں پیدا کرو پتہ نہیں کہاں چلے گئے شولا پری کی انگوٹھی تو میرے پاس ہے اسے رگڑ کر دیکھتا ہوں شاید وہ آ جائے اے اسلام علیکم آپ اکیلی ہی آ گئی شہزادے صاحب کہاں ہے یہی تو میں تم سے پوچھنے والی تھی اے مجھ سے پوچھنے والی تھی کمال ہے ابھی تو آپ ان کو شربت ملاقات پلا رہی تھی کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں میں انہیں تو شہزادے کو دیکھا تک نہیں توبا توبا یہ کیا جادو نگری ہے قسم با خدا میں بلکل سچ کہتا ہوں اس کی شکل بلکل آپ جرزی تھی وہی ناک لمبی لمبی وہی آنکھیں چھوٹی چھوٹی وہی ہونٹ موٹے موٹے وہی گردن لمبی چوڑی میں پوچھتی شہزادہ کہاں ہے یہی تو میں بھی حیران ہوں پریشان ہوں ہاں شاید وہی جادو کرنے اس کو آغوا کر کے لے گئی ہے آو میرے ساتھ کہاں آم مجھے بھی یعنی کے گویا کہ کہو اب تو ہمارے عطاق سے واقف ہو گئے تجھ بے دین ظالم سے اس کے علاوہ اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے معلوم ہوتا ہے دماغ سے بازری کا نجام ہی تک لئی اترا کہن لگنے سے آفتاق کی گرمی اور ماہتاق کی تھنڈک با فرق نہیں آیا کرتا رچھی جل گئی مگر بل نہیں گئے بستل سونا آگ میں پگل کر ہی کندن بنتا ہے آتم تمہارے سرپرا مات کی تلوہ لٹک رہی ہے زندگی چاہتے ہو تو میرے پرستار بنتا میرے راتے سے ہٹ چاہو یہ نام ممکن ہے میرا آہد مجھے اپنے ایمان کی طرح پیارا ہے اسے توڑ کر بے اپنے دوست کےتوار کو دھوکا نہیں دے سکتا تمہارا ہر لفت زہر کی طرح کلوہ اور خیلہ کی طرح چیز ہے اس کا جمعہ رہا مجھے سنبار سے دے رہا ہوگا خبردار ظالم آگے قدم نہ بڑھانا سونا پری اچھا ہوا کہ تم بے اس کی علاج پر آنسو بہانے اور میری تمنا پوری کرنے کے لیے جہاں آگئیں میں تمہاری تمنا پوری کرنے نہیں تمہیں موت کا مزہ چکانے آئی ہوں آگ میں تھنڈاک اور لوہے میں نرمی کیوں پیدا ہو گئی تم نے تو بے وفائی کی تھی اب یہ وفا کا دم کیوں بھرنے لگی بے وفائی میں نے نہیں اس نے کی جسے جادوگر نے میری ہمشکل بنا کر تمہیں دھوکا دینے کیلئی بھیجا تھا خامو شورا زندگی سلامت لے کر چلی جا برنا پھر پتھر کی بنا دوں گا جادوگر میں بھی خالی ہاتھ نہیں ہوں مقابلہ کر کے دیکھنے تیرے ضرور کا سن نیچے کر دوں گی مقابلہ کر دوں گا 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 اچھا ہوا تم نے آکر میری غلط فہمی دور کر دی ورنہ میں تو سمجھتا تھا تم نے مجھے فریب سے گرفتار کرایا شہزادے میں تم پر جاپ کو فیدا کر سکتی ہوں دبا نہیں کر سکتی شولا بھی غائف حضلو بھی غائف حجیب آدمی نا جانے کہا نا دو گیارا ہو جاتا ہے حضلو حضلو حاتم بھی آلی جا حاتم حاتم پکار میں جنگل میں کہا چلے گئے حاتم میں در موسیقی 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 روش یا پیروشتا ہاتھ مددونن یا پیروشتا ہاتھ مددونن یا پیروشتا ہاتھ مددونن یا پیروشتا ہاتھ یا پیروشتا ہاتھ یا پیروشتا یا پیروشتا موسیقی 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 تُو چارا گر ہے کر کوئی چارا پروردگارا مشکل میں سب نے تجھ کو پکارا سنتا ہے تُو ہی فریاد سب کی کرتا ہے تُو ہی امداد سب کی یہ بھی تو آخر بندے ہیں تیرے ان کے جہاں میں کیوں ہے اندھیرے کیوں ہے اندھیرے خدرت کا یہ بھی کر لے نظارہ خدرت کا یہ بھی کر لے نظارہ پروردگارا 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 میرے محسن آپ نے میرے بھائی کی آنکھیں روشن کرتی ہم سب پہ بہت بڑا احسان کیا ہے اس بچے کی آنکھیں میں نے نہیں خدا نے ٹھیک کی وہ رحیم و کریم بھی ہے اور ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا بھی دیتا ہے ہم سے بھی ایک عورت کا بچہ قتل ہو گیا تھا اور یہ اسی کی سزا ملی تھی آپ تم نے جان لیا کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا آپ نے خدا کی رحمت کا کرشمہ دکھا ہمارے دل میں کیا دیکھ رہے ہیں ان آکھوں میں اپنی محبت کا اقرار اب تو ان آکھوں میں سہنی بھی محبت کے سواب کچھ نہیں ہے شنادی کیا کیا رہیں گے شنادی صاحبہ میں تو آپ کو ساری مغیر میں تلاش کر رہا ہوں کیوں؟ کیا بات ہے؟ ایک کچھ کبھی سناناتی ہے ہو کیا؟ پاستے پاستے میں جیونی کا چاکا سوال بھی مجھ گیا ہے چلو بر دیوار تیرا لاک لاک شکر ہے چلو سیزا دے گل سنبانو کو دیکھو چلو موسیقا موسیقا موسیقی 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 اچھا خدا حافظ رضلو تم شاہزادی کے پاہ ٹھائڑ ہو اگر کوئی بات ہو تو خیال لگنا بہت اچھا شبکس اترلویو بروتانے بروتانے اترلویو بروتانے شبکس اترلویو بروتانے بروتانے اترلویو شبکس موفا 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 دا موفا اوہ ہاتم جم کیوں آئے شہزادی کے آگه اسکے بجائے میں جو آئا C اس کی جان بجانے کیICOششمت کرو ہاتم جا Shaunاء اور جاکا اسے بھیجو ہمارے خداوند شہبال اس کی بیٹھ لیں گے اور میں اس کا خون چھیک کر اپنے خداوند شہبال کو خوش کروں گا عقل کے دشمن انسان کے ہاتھ سے بنائے ہوئے اس پتھر کے مد کو خدا سمجھتا ہے جو اپنے مو سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا اوہ حاتم ہمارے خداوند شہبال کی شام میں گستاخ ہی نہ کر یہ ہم جادوکروں کے استادوں کا استاد ہے جو پتھر کا بن گیا ہے اس کے سامنے سر جکا اس سے مادی مانگ ہرگیز نہیں میں بدھ پرست نہیں بدھ شکن ہوں اپنا سر اس خدا کے آگے جھکاتا ہوں جس نے یہ زمین و آسپان بنائے جو دونوں جہان کا مالک ہے اور اپنے آپ کو وعدہ علاشری کہلاتا ہے بین جیسے خدا کو ماننے والے اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا اس سے پہلے میں تو میرے بازوں کو آزما چکا ہے آج بھی اپنی بہادری کا انتحان لے لیں ندا کیا دیکھتا ہے اس کا کلا دباہ کا غلق کا خوارے بھی چھوڑ دے موسیقی 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 کنیز ایک خوشی کی خبر سنانے آئی کہو کیا کہنا چاہتی ہو تختے پر سے آج پانچوا سوال بھی مٹ گیا اور شہزادی صاحبہ کا جسم گھٹنوں پر بلکل ٹھیک ہو گیا شکرہ خدا آیا آج میرے دوست نے پانچوا سوال بھی بڑا کر دیا اچھا اب اجازت دی جا لیجا یہ جلدی مجھے ابھی اپنے فرد کی دو منزلیں اور تیہ کرنا ہے شہزادے آپ نے اس جانت کے سر سے موت کا سایہ دور کیا ہے ہم نے اس خوشی میں ایک جلسہ کیا ہے آپ اس میں تو شرکت کر لیجی جلسہ تمہیں مبارک شہزادی اب مجھے اجازت ہی ٹھرئیے حضور جلسے میں کوئی تقریر وغیرہ ہو گیا میرا مطلب ہے کہ عرصہ سے ناج گانا نہیں سنو ذرا دل بھی بھیلائیں گے اور کچھ مرخ پلاؤ بکھائیں گے کیوں جی ہموش رو میں کہاں بول رہا ہوں حضور میں تو صرف یہ مشورہ دے رہا تھا کہ حضور کو اکیلے جلسے میں مزا نہیں آئے گا ذرا شولا پری کو بھی بلالی جی بذرا چنگار یہیں چنگاریاں ہو جائیں گی شولا پری کون ہے فضلو ہماری ہونے والی ملکہ یعنی کہ شہزادہ صاحب کی پھر تو انہیں ضرور بلائیے ہم بھی ان سے مل کر بہت خوش ہوں گے بلوالی جی شہزادے ہم بھی ان سے ملنا چاہتے ہیں مجھے آپ کے حکم سے انکار نہیں خرمائیے کنیت کو کس لئے یاد کیا ہے ان سے ملو یہ اس ریاست کے بادشاہ ہے اور یہ ان کی بیٹی شہزادی گلنات آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی موسیقی ضرور و ٹیپ ہے علفت دلوں نظر کے لئے یہ وہ نشاہ ہے جو کافی ہے عمر بھر کے لئے محبت درد ہے دل میں محبت عشق آنکھوں میں وہاں محسوس ہوتی ہے یہاں معلوم ہوتی ہے محبت ہے جوانی کا ترانہ محبت ہے بڑا رنگی فتانہ شیر ہے تصویر ہے یہ خام ہے تابیر ہے یہ شیر ہے تصویر ہے یہ خام ہے تابیر ہے یہ خاد ہے آواد ہے یہ شاک کی پرغاز ہے یہ سہر ہے دادو بھی ہے یہ رنگ ہے خوشبو بھی ہے یہ محبت ہے محبت شبنا ہے محبت جگنو ہے محبت تاندی ہے نوری ہے جگنو ہے دارا ہے محبت ہے آہ محبت ہے چمکنا چگمگارا محبت آہ محبت ہے آہ محبت ہے بڑا رنگی پتالا محبت ہے تڑپ کر موسکرانا محبت نام ہے دل کو جلانا دام ہے سیاد بھی ہے تیغ ہے جلاد بھی ہے دام ہے سیاد بھی ہے تیغ ہے جلاد بھی ہے تارگر ہر وارس کا راستہ پر خارس کا ظلم ہے بیداد ہے یہ چیخ ہے پریاد ہے یہ محبت آہ محبت ہے محبت آہ محبت ہے محبت ہے آہ محبت ہے محبت نگہ تیرے گل ہے سابا ہے عبر بارا ہے محبت برق ہے سیلاب ہے آنڈی ہے توفاں ہے شہد سے شیرین تر ہے شہد سے شیرین تر ہے خون سے رنگین تر ہے خون سے رنگین تر ہے چین ہے انرام اس کا درد ہے انجام اس کا راگ ہے یہ بے خودی کا روگ ہے یہ زندگی کا محبت ہے آہ محبت ہے نشے میں روب جالا محبت آہ محبت ہے آہ محبت ہے بڑا رنگی پتانا آہ محبت آہ محبت ہے 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 آہ محبت آہ محبت ہے یہ تو بتائیے اب آپ کا کس طرف جانے کا مجھے اپنی منزل کا کوئی پتہ نہیں مرغابی کے انڈے کے برابر موٹی حاصل کرنا ہے یہ حسن بانو کا چھتا سوال اس موٹی کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے شہداد ہے وہ کیوں وہ موٹی تو اس میغار میں شیشناک کے سر پر رکھا ہوا ہے یہ تو بڑا جنجال ہے اگر یہ بات ہے تو آپ یہ خطرہ مول نہ لیجئے سرکار موٹی لانے کا خیال دل سے نکال کر پھینک دیجئے یہ نہیں ہو سکتا فضلو میں نے جو عہد کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا وہ غار کہاں ہے مشرقی پہاڑ میں اگر غار میں پہنچ بھی گئے شہدادے پھر بھی جب تک بین بجا کر اور ناج دکھا کر تم اسے مست نہ کروگے موٹی حاصل نہ ہوگا لیکن ناج نہ گانا تو میرے بس کی بات نہیں بلکل بلکل ہم کوئی میراسی تو ہیں نہیں ہمیں کیا معلوم ناج کیا ہے اور گانا کیا ہے دیکھئے آپ اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتی میں بھی اس کام میں تمہارا ساتھ دوں گی تو پھر جاؤ خدا تمہاری مدد کرے ٹھیک ہے آپ کے واپس آنے تک میں شاہی مہمان بنا رہوں گا موسیقی 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 آلی شاہ آپ اپنی شپائیوں کو لے کر میری مدد کو کیوں آگئے یہ تو میرا فرض تھا شہزادے آپ نے بھی تو اپنی جان کی بازی لگا کر ہم سب کی جان بچائی ہے یہ تلسمی قلعہ میری آخری مندل ہے اگر خدا نے فتح یابی عطا کر دی تو میرا فرض پورا ہو جائے میرا یہ خواب کریں شرمندہ تابی نہ ہوگا بچ سے مقابلہ کرنے کی عمت نہ کر جان سلامت دے کر باپس چلا جا بے دین جادوگر آج کفر و ایمان کا مقابلہ ہوگا اور میں اپنے خدا کی مدد سے اس طلعے پر ایمان کا برچم لہراؤں گا آہ میں بھی دیکھتا ہوں تیرا خدا تیری کیا مدد کرتا ہے خدا کیا مجرد خدا ہے الأن robić موسیقی موسیقی شماس اگر تو بہادر ہے تو جادو کا سارا لینا چھوڑ مجھے منزل ہے اب میں تساہ سے مقابلہ کروں گا ہوا موسیقی 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 آقا دیکھیں شہر شہر سے وہ دیکھیں دلکیوں جار رہا ہے یہ تو گھتر تھا اببہ حضور اببہ حضور دیکھیں آج تو میں بلکل تندرست ہو گئی ہوں شکریہ خدا نے تمہیں دوبارہ جندگی دے دی ہے گلشن گلشن کی تندرستی اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے دوست نے ساتھ ماں سوال بھی پورا کر دیا اب وہ آجائیں تو میں بھی اپنا فرق کر دوں شہرادہ حتم آگیا علی جا خوش آمدید شہرادے خوش آمدید میرے محسس آپ نے دوستی کا وہ حق ادا کیا ہے جو تاریخ میں سنیرے حروف سے لکھا جائے گا دوست کے کام آنا تو دوست کا فرض ہے شہرادی اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کیجئے اور ہمیشہ کے لیے میرے دوست کو اپنا بنا لیں میں آپ کی کنیز ہوں حکم سے انکار نہیں کر سکتی مبارک مبارک اے آلی جا اب اس مبارک موقع پر میں بھی ایک فرض ادا کرنا چاہتا ہوں اجازت ہے ہاں ہاں اجازت ہے شکریہ آقا شولہ پری آپ دونوں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں مبارک 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 خیر مبارک خیر مبارک بادشاہ سلامت آخر میں بھی انسان ہوں دل گردہ رکھنے والا ہوں میرے مطلب بھی کچھ سوچی تم فکر نہ کرو موسیقی میرا دل دارے آیا آہ 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 میرا دل دارے آیا آرے میرا آرے